اسلام علیکم میرا نام عزین حفیظ ہے اور میں ایک وکیل ہوں موجودہ آرمی وبا کے باعث پیش آنے والی مشکلات میں میرے پیشورانہ معاملات متصد ضرور ہوئے ہیں مگر کام رکا نہیں عدالتی کاروائیوں میں بھی کمی آئی ہے مگر دیگر دفتری کام اب گھر سے جاری ہیں انٹرنیٹ کی سہولت کی موجودگی میں دفتری عملے سے رابطہ کلائنس کے ذات میٹنز یہ سب تو اب کچھ مسئلہ نہیں رہا آج کے دور میں بلکہ اب تو گھر ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر چھٹی نہیں مل پاتی ذاتی طور پر میرا جو وقت عدالتی کاروائیوں سے بچ رہا ہے میں اسے غنیمت سمجھ رہی ہوں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں پڑھنا چاہ رہی تھی مگر عام معاملات کی وجہ سے ان کے لیے وقت نہیں نکل پاتا تھا اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان چیزوں پر دھیان دے سکوں اس کے علاوہ بھی قانونی امور کا میدان کافی وسیع اور وقت طلب ہے آج کل کیونکہ اوقات کار کی پابندگی لازمی نہیں اس لیے ہمیارے پاس یہ بھی موقع ہے کہ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکیں ورنہ تو گھڑی کے ساتھ ہی دوڑنا پڑتا ہے ہمیں بھی پیشورانہ معاملات کے علاوہ بھی دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنے کے خواہش مند ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتے کیونکہ ہمارے عام معاملات ہی اتنے مصروف رکھتے ہیں ہمیں اسے بہت کچھ آ جاتا ہے مثلاً ورزش کرنا چاہتے ہیں ہم والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں دیگر مطالعہ موویز دیکھنا چاہتے ہیں تو عام حالات میں ہمیں اس سب کے لیے الگ سے چھٹی لینی پڑتی ہے لیکن اس میں ہمیشہ ایک احساس زیان رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے باقی لوگ کام پر ہیں یا آپ کا وقت حرج ہو رہا ہے آپ کا کام حرج ہو رہا ہے آج کل کیونکہ یہ وبا سبی کے لیے ایک سی برابر مشکلہ بڑی ہے تو سارے ایک ہی حالات میں ہیں اس لیے کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں انسانی ذہن کے لیے انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غرف فکر کرنے کا وقت نکال سکیں بطور ایک وکیل ہم ایک دن میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ممکن نہیں ہوتا بہت مشکل ہو جاتا ہے غرف فکر کے لیے وقت نکالنا یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں میں اپنے تجربے سے یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہر انسان ہی بہت سے احساسات بہت سے جذب ہے کہ ہم غرف فکر کرنے کا وقت نکال سکیں بطور ایک وکیل ہم ایک دن میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ممکن نہیں ہوتا بہت مشکل ہو جاتا ہے غرف فکر کے لیے وقت نکالنا یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں میں اپنے تجربے سے یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان ہی بہت سے احساسات بہت سے جذبات اس لیے دبا لیتا ہے کہ اس کے اثرات ہمارے معمول کے کاموں پہ نہ پڑیں مگر ایک صحت مند انسانی ذہن کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو وقت دے آج کل ہمیں یہ سب کرنے کا موقع مل رہا ہے ایک صحت مند ذہن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ وقت اس کام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے جلدی نجات دے اور جو کچھ بھی وہ ہمیں اس میں سے سکھانا چاہ رہا ہے ہم بخوبی سیکھیں سمجھیں اور اپنے آنے والی زندگی میں اس پہ عمل کر سکیں وقت سے قیمتی کچھ بھی نہیں اور اگر اس وبا کی صورت میں ہمیں وقت مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے مصفت کاموں میں استعمال کریں اپنے لیے اپنے ادگرد لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے سرمایہ بن سکیں موسیقی